اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ امام وہ کام تقویناً انجام دے رہے ہیں ہمیں لو لگانی چاہیے میں بار بار میں نے مسلسل ہی جملہ اس مرتبہ کہا ہے آپ کے سامنے کہ ہمیں امام سے رابطہ پیدا کرنا چاہیے بیٹھو تنہائی میں بیٹھو اپنے امام سے گفتگو کرو اپنے امام سے رتبات پیدا کریں ہم صدق دل سے اور پھر ادھر سے جواب موجود ہے امام رشد کے لیے ہے وہ سب سے زیادہ جس کو رشد جس امام سے لوگوں کو ملا وہ یہی دروازہ تھا یہی دروازہ تھا کہ جو آخری لمحے تک لوگوں کی ہدایت کرتا ہوا چلا اور لے کر کے اس مقام تک پہنچ گیا کہ جہاں دنیا خیران رہ گئی اور آج آپ اسی کی یاد میں بیٹھے ہیں یعنی حسین ابن علی کیسے کیسے گوہر تراشے ہیں حسین ابن علی نے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے زہر جیسا انسان کہ جو الگ چل رہے ہیں امام سے امام تراش کے زہر کو لے آئے اور ایسا بنا دیا کہ آج ہی کی رات جناب زہر کہتے ہیں مولا کہ ایک مرتبہ کا مرنا کیسا آپ سوچیں کیا ہوا آخر جو زہر ملنا نہیں چاہے رہتے ہیں حسین ابن علی سے حج کر کے واپس آ رہے ہیں تو اپنے کاروان کو دور روکتے ہیں کہ حسین ابن علی کا سامنا نہ ہو جائے اور آج وہ زہر اسی شبعہ شروع میں کہتے ہیں مولا یہ ایک بار کا مرنا کیسا اللہ کیسا تراش دیا حسین ابن علی نے وہ ایک جوان ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے شادی کر کے جا رہا ہے حسین ابن علی نے اسے بلا لیا اور ایسا تراش دیا امام حسین نے چند دنوں میں کہ پچیس سال کی جوانی میں جوانی کی منگوں کو چھوڑ کے مرنے کے لئے آماد آئے آپ کا معلوم ہے میں نے اس سے پہلے بھی کہا جناب وحب قلبی کا روز آشور یعنی کل کا جو دین ہے روز آشور ان کی شادی کا سولوہ یا سترمہ دن تھا سولہ سترہ دن کا بیہا سولہ سترہ دن کی بیہا ہی امام حسین کے لئے مرنے پتہ کیا کیا حسین ابن علی نے وہ ہر جو لجام فرح سے حسینی کو تھام کے کہتا ہے کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے اس ہر کو حسین ابن علی نے ایسا تراش دیا چند گفتگوں میں کہ ہر اپنے میں بھائی اور بیٹے کے مرنے کے لئے تیار ہو گیا جو حسین دوسروں کو اتنا دے وہ ہمیں اور ایک کو کتنا دے گا آخر دوسروں کو